کرولس عثمان میں جب سے منگول کمانڈر توگائی نے عثمان غازی کو گوک بورو کہنا شروع کیا ہے تو اس وقت سے تمام ناظرین اس بارے میں تجسس کا شکار ہے کہ کیا واقعی عثمان غازی ترک تاریخ میں گوک بورو کے نام سے جانے جاتے ہیں ناظرین گوک بورو بیڑیے کی ایک نسل ہے جس کے بارے میں منفرد دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ بیڑیا ایک ہزار سال بعد آتا ہے اور بیڑیوں کے تمام اقسام میں گوک بورو کو ایک منفرد مقام حاصل ہے اسی بیڑیے کے نام پر منگول عثمان غازی کو گوک بورو کہہ کر بلاتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ عثمان غازی جیسا انسان ہزاروں سال بعد پیدا ہوتا ہے لیکن عثمان غازی کے دور میں ایک شخص اور بھی موجود تھا جسے بھی گوک بورو کہا جاتا تھا آج ہم آپ کو گوک بورو کی مکمل تفصیل بتائیں گے کہ عثمان غازی کو یہ خطاب کیوں ملا اور ان کے دور میں دوسرا گوک بورو کون تھا اور ان سے پہلے آنے والا گوک بورو کون تھا اور سب سے اہم سوال یہ کہ موجودہ دور کا گوک بورو کون ہے اور گوک بورو کی نسبت اسلام سے کس طرح ملتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ترکوں میں گوک بورو کو یہ مقام کیوں حاصل ہے اور عثمان غازی کو یہ خطاب کیوں ملا تو دوستو ترکوں میں ابتدا سے ہی بیڑیے کو اہمیت حاصل ہے ان میں رنگوں کے اعتبار سے بیڑیوں کے مختلف مقام ہیں گوک بورو دراصل دو الفاظ کا مرکب ہے گوک اور بورو گوک کا مطلب ہے نیلا یا آسمان جبکہ بورو بیڑیے کو کہتے ہیں یعنی آسمانی بیڑیا اور ترکوں میں نیلے رنگ کو بہت اہمیت حاصل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کرولوس عثمان کی ایک قسط میں عثمان غازی اور بالا خاتون کو جو لباس پہنایا گیا تھا اس کا رنگ بھی نیلا تھا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ترک لوگ بیڑیے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کے قابل حیرت انگیز وجوہات ہیں بات یہی ہے کہ بیڑیا وہ واحد جانور ہے جس میں شرم اور غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بھی بزرگوں کے کال ہیں کہ بیڑیا جانوروں میں مومن ہیں لیکن سوال پھر وہی ہے کہ گوک بورو کیا ہے ناظرین قدیم غیر مسلموں کے عقیدے کے مطابق گوک بورو اس دنیا کی روح ہے بیڑیا ایک طرف ظالم بھی ہو سکتا ہے اور رحمدل بھی ہو سکتا ہے یہ ظالم ہوتے ہیں اس لئے ان سے ڈرنا ضروری ہے اور ترکوں کے مطابق گوک بورو آسمانی خدا اور تہذیب کی علامت ہے جس کا مطلب ہے عظیم خدا دنیا کے قدیم ترک سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کے جنڈے میں بیڑیے کی تصویر نقش کروائی جاتی تھی اس کے علاوہ یہ علامت ان کے کپڑوں چیزوں اور سرکاری نشانات پر بھی ہوتا تھا قدیم زمانے میں ترک اپنے خیموں کے سامنے بیڑیے کا سر لٹکایا کرتے تھے اور اسے بلائیں ٹالنے والا سمجھا کرتے تھے لیکن یاد رہے کہ ہم ترکوں کے اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں اسلام لانے سے قبل ترک بیڑیے کو مسیبتوں سے بچانے والا خدا سمجھا کرتے تھے مگر اسلام قبول کرنے کے بعد ترکوں میں یہ عقیدہ تو ختم ہو گیا لیکن بیڑیے سے کچھ عقیدت باقی رہی اور انہی میں گوک بورو کا رواج بھی اس دن سے قائم ہے ترکوں کی قدیم لوگ داستانوں میں بھی اس بیڑیے کا ذکر ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیڑیہ عوث خان کی مدد کرتا تھا اور اسی کی مدد سے عوث خان نے دنیا میں اپنا تسلط قائم کیا تھا ترکوں کے مطابق یہ بیڑیہ جب ان میں نمودار ہوتا ہے تو ان کے تمام قبیلوں کی رہنمائی کرتا ہے انہیں متحد کرتا ہے اور انہیں ان کے علامتی نشان بھی مہیا کرتا ہے جیسے کائی قبیلے کا نشان وائی کی شکل کا تھا اس کے علاوہ گوک بورو کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں جنگوں کے ذریعے آزادی اور خوشحالی دے اور انہیں سبزے کی فراوانی دے یعنی اس کے دور میں زراد بہتر ہو اور جانور بہت زیادہ ہو تاکہ ترک ان کو شکار کر کے اپنا گزارہ کرے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ گوک بورو کے دور میں رسک کی بہتات ہو اور اس سب کے علاوہ گوک بورو کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ترکوں کے لیے جنگی حکمت عملی ترتیب دیتا ہے یعنی وہ ایسے حربیں اختیار کرتا ہے جو کہ ترکوں کو اپنے دشمنوں پر غلبہ پانے میں مدد دیتے ہیں دوستو اب اگر ہم عثمان غازی کی حیات پر ایک نظر ڈالیں تو یہ تمام خصوصیات ان کی زندگی میں پائی جاتی تھی جس طرح انہوں نے منگولوں اور رومیوں کا سامنا کیا اور ترکوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا اور عالم اسلام کی سب سے بڑی اور تادیر قائم رہنے والی سلطنت کی بنیاد رکی تو اسی وجہ سے انہیں گوک بورو کا لکب دیا گیا اب اگر ہم بات کریں عثمان غازی کے دور میں موجود ایک اور گوک بورو کی تو وہ بالکل عثمان غازی کے وقت میں تو نہیں تھا لیکن ان سے کچھ سال پہلے گزر چکا تھا وہی جس نے اپنی تلوار کی مدد سے پوری دنیا ہلا ڈالی تھی جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں چنگیز خان کی کیونکہ اس نے منگول قبائل کو متحد کر کے ایک عظیم سلطنت تشکیل دی تھی اس لیے منگول اسے گوک بورو کہتے ہیں اس کے علاوہ ترکوں کی تاریخ میں پہلے گوک بورو اوس خان ہے چونکہ ان کی اولاد میں سے ترکوں کے چوبیس قبیلے نکلے اور پوری دنیا میں ترکوں کی سلطنت پہل گئے اس لیے انہیں بھی گوک بورو کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ عثمان غازی کے بعد آنے والا گوک بورو کون ہے ہے بھی یا نہیں تو دوستو آج کے دور میں لبرل ترکوں کے نزدی مصطفیٰ کمال پاشا کو یہ مقام حاصل ہے یعنی وہ اسے گوک بورو کہنے کے لائق سمجھتے ہیں جبکہ جو ترک لبرل نہیں ہے بلکہ صحیح مانوں میں مسلمان ہے تو ان کے نزدیک ابھی تک عثمان غازی کے بعد کوئی گوک بورو نہیں ہے شاید بعد میں رجب طویب اردوان کو یہ خطاب مل جائے لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اب آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گوک بورو کا کانسپ اسلام کے ہزار سال بعد آنے والے مجدد سے ملتا جلتا ہے ہمیں سے بہتر تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ترکوں میں یہ رواج اسلام سے قبل کاتا ہاں اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ جیسے ترکوں کا گوک بورو ہزار سال بعد آ کر قوم کی حالت بدلتا ہے اسی طرح ہزار سال بعد آنے والا مجدد امت مسلمہ کی رہنمائی کرتا ہے یہاں پر اکثر ناظرین کو اعتراض ہوگا کہ مجدد تو ہر صدی کے بعد آتا ہے تو اس کا جواب شیخ احمد سرہندی کی کتاب مکتوب امام ربانی کے اس مکتوب سے مل جاتا ہے جس کے مطابق مجدد دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہر صدی کے بعد آتا ہے جبکہ ایک مجدد ہزار سال بعد آتا ہے اور دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو گوک بورو کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں پہلی مرتبہ توگائی کی زبانی معلوم ہوا جب اس نے عثمان غازی کو گوک بورو کہا تھا امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیں ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ